دوستو کبھی کبھی اوپر والا انصاف کرنے میں بلکل بھی دیر نہیں کرتا ہے ایک تاجہ ماملہ سامنے آیا ہے راجستان سے جہاں راجند ریادو نام کے ایک ویکتی جسے اب سکرین پر دیکھ سکتے ہیں یہ ایک لڑکی کے ساتھ دشکرم کرتا ہے اور دشکرم کرنے کے بعد پیڈیتا جو لڑکی ہے چونکہ وہ تھانے پہنچتی ہے تھانے میں کمپلین کر دیتی ہے تو یہ ویکتی اس چیز سے ناراض ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف کمپلین کیوں کیا گیا ہے اور اس وجہ سے یہ پیڈیتا پر اور پیڈیتا کی پریجن پر اس کے بھائی کے اوپر حملہ کرتا ہے گڑا سے کے استعمال سے اور اس پر حملہ کرتا ہے اس پر گولیاں چلانے کی کوششیں کرتا ہے اور اتنی زیادہ بیرہمی سے اس محلہ پیڈیتا کے ساتھ یہ بچ سلوکی کرتا ہے اور مار پیڈ کرتا ہے کہ اس کے حالات خراب ہو جاتی ہے وہ ابھی ہسپیٹل میں ہے ہسپیٹلائز ہے کافی سریاس ہے وہ خود پیڈیتا لڑکی بھی اور ساتھ ہی ساتھ اس کا بھائی بھی لیکن اس درمیان ہوتا یہ ہے کہ یہ راجند ریادب اپنے دوستوں کے ساتھ یہ جاتا ہے اور جب یہ وہاں سے بھاگنے لگ جاتا ہے تو بھاگتے بھاگتے یہ ٹرین کے کہا سکتا ہے کہ ٹرین سے اس کی ٹککر ہو جاتی ہے یہ جب بھاگ رہا ہوتا ہے اسی درمیان ٹرین کی پٹری سے جیسے ہی یہ گزرنے والا ہوتا ہے کہ اچانک ٹرین اسے کچل دیتا ہے اس کے دونوں ہی پیر کٹ گئے ہیں اور اس کے بعد لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر والے کا انصاف ہے اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ اوپر والے کا انصاف ہے یا نہیں ہے یہ تو لوگوں کی اپنے اپنی دھارنائیں ہیں کیا یہ اسی وجہ سے ہوا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بات اگر کی جائے تو یہ پورے دیش کا حال ہے کہ بیٹیاں بلکل بھی محفوظ نہیں ہیں ایک طرف دیش کے پردھان منطری جی کے دوارہ یہ نعرہ لگایا جاتا ہے کہ بیٹی پٹھاؤ بیٹی بچاؤ لیکن ہوتا کیا ہے یہ آپ تمام لوگ جانتے ہیں دیش میں درجن و خبریں روز آتی ہیں جب یہ معلوم چلتا ہے کہ بیٹیوں کے ساتھ بالاکار جیسے جگہ نے اپراد کو انجام دیا گیا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے سوشل میڈیا پر خبریں سامنے آ رہی ہیں کیا کچھ باتیں کہی جا رہی ہیں وہ ہم آپ کو بتا دیتے ہیں راجستان میں پروپر کہاں کا معاملہ ہے یہ تمام جانکاری ہم آپ کو دے دیتے ہیں یہ پورا معاملہ جو ہے وہ راجستان کا ہے اور راجستان میں ایک ایریا ہے جسے کوٹ پوتلی بہرور زلے میں دشکرم کے ایک آروپی اور اس کے دو ساتھیوں نے ریپیڑیتا کو گولی مارے پہلے دو گولی مارے اور اس کے بعد گڑاسے سے حملہ کر دیا اور اس حملے میں پیڑیتا اور اس کا بھائی گمبھی روپ سے گھائل ہو جاتا ہے دونوں کو جیپور کے سوائی مانسنگ ہسپٹل میں علاج کیا کروایا جا رہا ہے پولیس نے تینوں آروپیو کو گرفتار کر لیا ہے وہی راجین ریادو کو اس کے کرموں کے فل کی سجا عشور نے دے دی ہے بھاگتے سمیں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے اس کے دونوں پہر کٹ گئے ہیں پیڑیتا اور اس کے بھائی کو آروپیو دوارہ گولی مارے جانے پر راجستان کے منتری راجیوردھن راٹھور نے کہا ہے کہ راجستان میں بیٹیوں کے ساتھ ایسا جگن اپراد ہو یہ بلکل بھی سویکار نہیں ہے بھجانان شرما کے نترتبادی بھاجپاسرکار اس سموندھ میں سترک ہے اگر کوئی ایسا کرے گا تو کڑی کاروائی کی جائے گی پولیس مہاندیشک یو آر ساہو نے بتایا کہ ماملے کے مکھ آروپی راجین ریادو کا سومبار کو جائپور میں ٹرین کی چپیٹ میں آنے سے ایک پیر کٹ گیا دوسرے کو ڈاکٹر رو دوارہ کٹنا پڑا ہے یعنی کہ ایک تو پیر کٹ گیا لیکن دوسرا کٹنا پڑ گیا ہے یقیناً اسے لوگ سوشل میڈیا پر ساجہ کرتے ہو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اوپر والے کا انصاف ہے اور اوپر والا انصاف کرنے میں کبھی کبھی بلکل بھی دیر نہیں کرتا ہے اس پورے پرکرد پر آپ کا کیا کچھ اظہار خیال ہے اپنی رائے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا